اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریوک معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلید علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم موزز سامعین دنیا میں رہتے ہوئے انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے چاہے وہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی تو سامعین آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ جو عمل شیر کروں گا یہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی بیماری جو کہ لا علاج ہو جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اب آپ مریض کو گھر لے جائیں اور اس کی حدمت کریں اس کے پاس بہت کم دن رہ چکے ہیں تو میری ان بین بائیوں سے بھی غزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اس وظیفے اس عمل کو ضرور کریں کیونکہ جب اللہ پاک موجزات دکھانے پہ آتا ہے تو پھر وہ انسان کو ایسے ایسے موجزات دکھاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے اسی طرح جو لوگ شگر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور شگر کی وجہ سے ان کے جسم پر زہم بن چکے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ کے وہ زہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ بافضل خدا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستو سے غزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا معزز سامائین آج کا یہ عمل اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ہے جب کوئی بھی بندہ پختہ ارادے کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے جب آپ مکمبل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو پھر اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں توجہ سے ملائزہ فرمائیں سامائین اگر تو مریض خود یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کوئی عزیز اس کا بین بائی ماں باپ میں سے کوئی بھی اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کی بیوی اس عمل اس وظیفے کو کر سکتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے آپ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی حدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تین عسم مبارک کو پڑنا ہے ان میں سے دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ان تین ناموں کو اگٹھا پڑھ کے آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور ان کی ایک تصویح کے برابر ورد کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا سلام یا اللہ یا رحمان یا سلام یا اللہ یا رحمان یا سلام اس طرح آپ نے ایک سو مرتبہ ان تین عسم مبارک کا ورد کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے ان تین عسم مبارک کو الادہ الادہ ایک ایک سو مرتبہ نہیں پڑنا بلکہ اگٹھا یا اللہ یا رحمان یا سلام یہ ایک ہو گیا اس طرح آپ نے ایک سو مرتبہ ان تین عسم مبارک کو پڑنا ہے جب آپ ان تین عسم مبارک کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے اور اگر یہ عمل مریض خود کر رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لے اور اس دم شدہ پانی کو پی لے اگر کوئی شگر کا مریض اس عمل کو کرتا ہے تو وہ دم شدہ پانی میں سے کچھ پانی کو بچا لے اور اس پانی کو ان زہموں پر جو کہ شکر کی وجہ سے بن چکے ہیں ان کے اوپر اپنے ہاتھوں پر لگا کر لگا لے یا پھر ان زہموں پر پانی کو چھڑک دے اگر ان زہموں پر پٹی باندھی ہوئی ہے تو آپ نے اس پٹی پر چھڑکاؤ کر دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے ان اسم مبارک میں اتنی زیادہ برکت ہے اتنی زیادہ طاقت ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے وہ زہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اس عمل اس وظیفے کو صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صبح کے وقت ٹائم ہے تو آپ صبح کے وقت کر لیں نہیں تو آپ شام کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں سمائین اگر کوئی بڑی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے یا پھر ایسی بیماری ہے جو کہ حد سے بڑھ چکی ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو اکتالیس دن تک لگاتار کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے کسی دن ناغہ نہیں کرنا اگر کوئی وجہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر آپ نے جتنے دن اس عمل کو چھوڑا ہوگا اتنے دن آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور اگر کوئی چھوٹی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو اکیس دن تک جاری رکھنا ہے اور جس طریقے سے میں نے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے روزانہ آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ان تین اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا سلام کو ایک سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے اور اس پانی کو مریض کو پلا دینا ہے جیسے جیسے آپ اس عمل کو روزانہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس مریض کی حالت بہتر ہوتی جائے گی جس بیماری میں مریض مبتلا ہوگا انشاءاللہ اس بیماری سے اسے نجات ملنا شروع ہو جائے گی موزز سمائین اللہ رب العزت کے اسم مبارک میں بڑی طاقت ہے جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ پکارتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھوں کو حالی نہیں لٹاتا کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو حالی لٹا دوں تو سمائین آپ سوچیں جب آپ اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے پکاریں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کیسے رد فرمائیں گے میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بینوں میرے دوستوں بات یقین کی ہے جب آپ پختہ یقین سے اس عمل اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو کوئی جس جس اس بیماری میں مبدلہ ہے اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تفقیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان